ہنر شبیر کا ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا دیرے سے سبحان اللہ کہیے اور دیرے سے بولیے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب سنیے شیر سنیے ہے زمانے میں انوکھا یہ ہنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا سیدے سجاد ہوں یا اسغرے بیشیر ہوں اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر کا اب میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کوئی میسم کوئی سلمان و ابو زر نکلے جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے یہ جو اسغر کو لیے گھوم رہے ہیں رنگ میں مارد خاک پر ٹھوکر تو سمندر نکلے آوازیں اگر ادھر سے نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ بہت دور نکل چکے ہیں کہیں اور جا چکے ہیں اگر آپ کٹوہ میں ہیں اور یہی سے کربلا شریف کے سفر کرنا جانتے ہیں تو ایک بار میرے ساتھ سفر کیجئے ہاتھوں کو اٹھا کے لہرہ کے کہیے یا حسین یا حسین نوازہ مصطفیٰ جگر گوشہ بطول نور نگاہ فاطمہ فرزند مولا کائنات رئیسِ کربلا تاجدارِ کربلا امیرِ کربلا سرکارِ امامِ حسین کی قربانیوں کا یہ شامیانہ ہے کہ ہم ہیں ہمارا وجود ہے وجود کے اندر جو تمام تر نسے ہیں ان نسوں میں مولا حسین کی قربانیوں کا لہو دو رہا ہے ہے زمانے میں انوکھا یہ حنر شبیر کا کٹ گیا سر پھر بھی جاری ہے سفر شبیر کا سیدے سجاد ہو یا اسخرے بیشیر ہو اپنی منزل میں علی ہے ہر پسر شبیر کا شام کے بزدل سپاہی سوچتے تھے بار بار کیا کرے اب باس ہے سینہ سپر شبیر کا جار میں نے شیر پھا یہ بنارس ہے نا بنارس ها یہ بنارس ہے تو لگنا چاہیے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین کنارے بنارے 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 یا حسین یا حسین وہ ایک آواز جو آپ لگاتے ہیں یا حسین یا حسین کی قسم خدا کی وہ آواز سننا چاہتا ہوں بہت پہلے ایک دیوانے نے کہا تھا زندہ بار شریک ہو جائے شریک ہو جائے ارد شریک ہو جائے ارد زندہ بار یہی دیکھنا چاہتا تھا یہی دیکھنا چاہتا تھا اب سنیے سنیے اب ایک شیر پہ دیتا ہوں سن لیجئے اللہ تمہیں سلامت رکھے یہ کٹوان کے سرزمین سلامت رہے یہ حسینیوں کے چتھا سلامت رہے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار ایک بار میرے ساتھ یا حسین جنارہ بلد کیجئے کہیے یا حسین یا حسین حسین ابن علی کی نیاز چاری ہے اسی سے دین کی عمرے دراز چاری ہے سرے حسین کٹے ہو گیا بہت درسا میرے حسین کی ابھی نماز چاری ہے حسین کٹے ہو گیا بہت درسا اظہار بھائی بہت مصروف اور مقبول شاعر ہے پورے ملک میں میں چاہتا ہوں کہ ان سے تحت اللفظ کے بہت اچھے شاعر ہیں میں ان سے گدارش کروں وہ تشریف لائن لیکن میں آپ کو بتا دوں کربلا شریف سے جب مولا زین العابدین دمشق پہنچے یزید کے دربار میں حاضر ہوئے یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میرے امام فرماتے ہیں میرا نام علی ہے کہا وہ جسے میری فوج نے قتل کیا تھا وہ کون تھا کہا وہ بھی علی تھا کہا وہ جس کو حرمیلان نے تیر مارا تھا وہ کون تھا کہا وہ بھی علی تھا یزید جھنجلا کے کہتا ہے تم کتنے علی ہو تو اس وقت مولا زین العابدین نے جو جواب دیا تھا سن لے فرماتے ہیں حیدر کے دشمن کی نیم دعانے کو اب یا حسین کا نعرہ بلند ہونا چاہیے یا علی کا نعرہ بلند ہونا چاہیے حیدر کے دشمن کی نیم دعانے کو جو رکھا ہے میرا نام وہی رکھتے سو بیٹے بھی دیتا گر اللہ انہیں میرے بابا سب کا نام علی رکھتے میرے بابا سب کا نام علی رکھتے جار یہ خاندان محمد ہے محمد ایک عاشق نے کہا وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیر خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے ایسی خوبصورت شاعری سننے کے لیے آئیے اب ہم ملک ہندوستان کے اس عزیم شاعر کی بارگاہ میں التماس کریں میری مراد محترم حصت ماب حضرت قاری اظہار شاہ جہاں پوری صاحب سے ہیں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامئیوں کو نوازیں اپنے مہمان کا استقبال کیجئے ناروں کی گونی میں نارے تکبیر نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان ارسے حضرت بلخی شاہ رحمت اللہ علی فیسان سرکار بلخی